الحمدللہ وسلم السلام عليكم السلام عليكم و علا آمی و اصحابی اللہ ربعینا وبعد آج آپ کے ساتھ ہیں سورہ اوہ بھور کی آیت پر ایک اتیس کٹیون یہ آیت بہت بڑی ہے اس آیت کا سبس دو لائم آخر بڑاتا ہوں کیونکہ اس آیت میں اللہ عزوجل فردے کے احکام عورتوں کے مسائل اور عورتوں سے نجی جو ان کے معاملات ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے پہلی بات کل جو آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہا کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کریں اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے خطاب دیا اور فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنَ عَبُصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھ کر چلیں جب چلیں تو کہاں کرنا ہے نیچے رکھ کر چلنا ہے اور اپنی عزت و عبرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَيَغْضُدْنَ مِنَ عُبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ عورتوں کا معاملہ مردوں سے الگ تو عورتوں کے احکام الگ ہے مردوں کے مقابلے میں مردوں کو صرف یہ بولا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں عزت و عبرو کی حفاظت کریں عورتوں بھی ایکسٹرا حکم ملا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا دَحْرَ مِنْهَا اپنی زیب و زینت اپنے جسم کی جو بھی خوبصورتی ہے وہ کسی کو ظاہر نہ کریں اس کو چھپا کے رکھیں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ لیکن کتنا بھی چھپائیں کچھ چیزیں گھر میں جاتے آتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے کچھ تک کچھ ظاہر ہو جاتا ہے جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے اس میں گناہ نہیں ہے لیکن جو ظاہر کرتی ہے اس میں وہ پکڑ میں آ جائے گناہگار ہوگی وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَا اور الْحُکُمِّ لَا اسْپِشَلْ وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُوْيُمِهِنَّ اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑنیوں کو اپنے گریبانوں پر کس لیں جو یوں کہتے جیب کہیں یہ جو حصہ ہے گردن کا اور سینے کا وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّ اپنی اوڑنیوں کو چادروں کو کس لیں تاکہ جسم کا کوئی حصہ انہیں دکھائی نہ دیں یہ ہے چار باتیں جو اس میں اللہ نے فرمائے یہ بھی آیت اللہ تعالی نے جیسے مردوں کو حکم دیا ویسے عورتوں کو حکم دیا کیونکہ مردوں میں بعض مرد بڑے غیرت مند ہوتے ہیں برداشت نہیں کرتے عورت کی کوئی بھی بے پردگی کو یا اپنی بیٹی ہو بیوی ہو تو بہت غیرت رکھتے ہیں تو ان غیرت مند غیرت مرد غیرت مند مردوں کو تسکین سکون کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ عورتیں اپنے پردے کے اتخیال رکھیں اور اس آیت میں اللہ تعالی نے پہلی بات تو کہا جیسے کل آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا تھا نگاہیں بڑی خطرنات ہوتی ہیں اور نگاہوں میں اللہ نے ایک میگنٹ رکھا ہے آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ نگاہوں سے بات کرتے ہیں نگاہ نگاہ میں میسیج دیتے ہیں اور بلکہ اس پر جاسوس جو لوگ ہوتے ہیں ان کا میسیج دیا جاتا ہے ٹریننگ کیا جاتا ہے کہ نگاہوں سے کیسے بات کر رہا ہے تو آنکھیں ایک عجیب و خزم کی اللہ تعالی نے نعمت انسان کو دیا ہے جس کی وجہ سے آنکھیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی سے اللہ تعالی آنکھوں کی نعمت کو چھین لے وہ اس انسان کے لئے جنت ہے اندھے جتنے بھی ہیں سب جنتی ہیں بس شرط یہ کہ ایمان والا ہونا چاہیے ایمان والا ہے تو انشاءاللہ جنت ہے شرک نہ کرے اور کفر نہ کرے تو یہاں اللہ تعالی نے کہا آنکھیں اپنی نگاہیں نیچی رکھ کر چلیں نگاہوں کو ادھر ادھر ٹک ٹکی لگا کے نہیں دیکھنا چاہیے آج کل عورتوں میں بے فردگی بے حیائی بہت زیادہ ہو گئی ہے مرد شرماتا ہے عورت سے بات کرنے کے لئے بہت ساری عورتیں بے حیائی کے ساتھ مردوں سے ڈٹ کر بات کرتی ہیں دیکھا ہے آپ نے اور آپ شرما کر ہٹ جائیں لیکن وہ بغیر شرما ہے آپ کے بغل میں آکے بیٹھ جائے گی اجزے کئی واقعات میں نے دیکھا تو اس طرح سے عورتیں شرم و حیاء کم ہوتی چلی جا رہی ہے اسلام میں الحیاء و شعبت من الیمان حیاء شرم یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور اذا لم تستحی فسناع ماشید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب آپ حیاء شرم اپنے اندر سے نکال دیں تو بے حیاء انسان جو چاہے تو کر لیں اب تیرا معاملہ ختم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر حیاء کسی کے اندر واقع ہے شرماتا ہے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بھائی کو دانٹ رہا تھا بولے کچھ کرتا نہیں ہے خالی شرمہ شرمہ کے رہتا ہے جیتا ہم بھی اپنے بچوں کہتے ہیں بلے اتنا شرمانہ نہیں چاہیے ارے لڑگیوں کی طرح شرماتا ہے ایک صحابی اپنے بھائی کو دانٹ رہے اللہ کے نبی نے کہا بھائی کیوں دانٹ رہے ہو اس کو بولے یہ بہت شرماتا ہے کام دھگتا کچھ نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو اسی حال پہ چھوڑ دو کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے تو شرم وحیاء کا کسی عورت کے اندر کسی لڑگی کے اندر کسی مرد کے اندر پایا جانا ایمان کا حصہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی شرم کو باقی رکھنے کے لیے نگاہیں نیچی رکھنا ضرور اور جب نگاہیں نیچی ہیں تو شرم گاہ بھی اس سے محفوظ رہتی ہے عزت و عبرو بھی محفوظ رہتی ہے جیسے ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں اسی حیدر آباد کا حیدر آباد کا ایک لڑکا میرے پاس مسلمان ہوا سعودی عرب میں مسلمان ہونے کا ریزن میں نے پوچھا وہ لڑکا نوجوان تھا بڑا خوبصورت بھی تھا گورا چٹا کھڑی ناکا میں نے کہا بھئی کیوں مسلمان ہوا تو کہنے لگا کہ اسی حیدر آباد سٹی بس میں اپنی ماں اور بہن کو لے کے بیٹھا تھا تو چار پانچ لڑکے تھے جو اس کی بہن کو اس کی ماں کو چھیڑ چھاڑ کر رہے اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو دفاع کر سکے کیونکہ وہ چار پانچ گھنڈے تھے تو بس میں اور بھی دو تین خواتین بیٹھی ہوئی تھی برخے میں فل ہجاب میں تھی وہ غور کرنے لگا وہاں بھی عورتیں بیٹھی ہیں لیکن اس برخے کی وجہ سے انہیں کوئی چھڑ چھاڑ نہیں کر رہا ہے کیونکہ ان کا حسن و جمال ظاہر نہیں ہوتا ہے اندر کیسی ہے جوان ہے کہ بوری ہے خوبصورت ہے کہ خوبصورت نہیں پتہ نہیں چلتا ہے تو کوئی چھڑ چھڑ کرتا بھی نہیں ہے اندر رہتی ہے برخے کے اندر تو بس سے اترنے کے بعد میں اسٹاپ جب آیا تو پھر میں سوچنے لگا کہ ہماری عورتیں بے پردہ چہرہ کھلا ہے بال کھلے ہے گلا کھلا ہے ساڑھی پہنے تو پیٹ دکھتی ہے پیٹ دکھتا ہے اس بے حیائی کی وجہ سے آج ہمارے دین میں یہ مسئبت آتی ہے عورتیں بگڑ جاتی ہیں اور ان کو جو چاہے ان پر اٹاک کرتا ہے اسلام اپنی عورتوں کو کس طرح سے سیفٹی اور سیکورٹی دیتا ہے برخے کی وجہ سے تو یہ چیز میرے دہن میں تھی لیکن یہاں ہندوستان میں مجھے موقع نہیں ملا یہ مسلمان ہونے کا سعودی عرب آنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا سبحان اللہ تو آپ پتہ کیا چلا یہی شرم و حیاء جو انسان کو پردے کے اندر رکھتا ہے عورتوں کو اور ان کے لئے ان کی عزت و عبرو ان کی ایمان اور ان کا سب کچھ اس کے اندر محبوب رہتا ہے پردے کے اندر رہ کر بے حیائی کریں جیسے عورت جا کر مندر میں ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور پردے کے اندر ہے تو پھر یہ پردہ کس چیز کا ہے تو ایسے بھی ہمارے پاس بہت سارے مسلمان بے حیاء عورتیں ہیں جو پردے کے اندر پردے کی آڑ میں بے حیائی کا کام کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دیں تو کہنا یہ ہے اللہ تعالی نے کہا کہ پردے کے اندر اپنے نگاہیں اپنا جسم چھپا ہیں تو پہلی چیز نگاہ دوسری چیز اب عزت و عبرو عزت و عبرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت جنتی ہے بیٹی پیدا ہوئی خود بھی جنتی ہے ماں باپ کو جنتی بنا دیتی ہے اور جب بیوی بنی اللہ کے نبی نے کہا وہ بھی جنتی ہے بیوی بن جنتی ہے کیسے پانچ وقتی نماز بڑھے رمضان کے روجے رکھے بس اور تیسرا ہے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کریں جی اور چوتھا ہے اپنے شوہر کی اطاعت کریں یہ چار کام کر لیں جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں یہ چار کام کر لیں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دیتا ہے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں اور جب بیوی سے ماں بن جاتی ہے اللہ نے کہا ماں کی خدمت کرو خدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے نہیں اور یعنی بیٹی تھی جنتی بیوی بنی جنتی ماں بنی جنت سبحان اللہ تو یہ عورت کے لئے اللہ نے جنتی رکھا مگر افسوس کی بات یہ ہے رسول کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں گئے تو آپ واپس آنے کے بعد کہا میں نے جنت دیکھا میں نے جہنم دیکھا جہنم کے اندر سب سے زیادہ میں نے خواتین کو دیکھا کہا یعنی رسول اللہ کیا بات ہے تو کہا یہ دو چیزیں دو چیزوں کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جاتی ہیں نمبر ایک بدائیے ناشکری یکفرن العشیرہ اپنے ساتھی اپنے شوہر کی نافرمانی کر دیئے ساری زندگی خدمت کر رہا ایک چیز ورے کبھی آپ نے ہماری بات سنی کبھی آپ نے ہمیں خواہش کی چیز دلائی تو اس طرح پول زندگی کو دعو پہ لگا دیتا ہے احسانوں کو بھلا دیتی ہے اور شوہروں کی نافرمانی کر دی ہے ساری زندگی ہے شوہر اپنی کمائی اپنی جان اپنی عزت سب کچھ عورت کے لیے خرچ کر دیتا ہے مگر عورت ناشکری کے الفاظ کہہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جاتا ہے اور دوسرا دین ان کا کم ہو جاتا ہے مرد کے مقابلے ایک تو مہواری کی وجہ سے جو ان کو اللہ نے رکھا ہے اور دوسرا باہر عمل بالمعروف نہیں انہیں انکر صدقہ اور خیرات مرد بہت سارے کام کرتا ہے عورت نہیں کر پاتی ہے اس لیے عورت کا دین کمزور ہو جاتا ہے عورت کمزور ہو جاتی ہے تو یہ دو چیزیں انسان عورت کو جہنم میں جانے کا سبب بلتی ہیں تو عورتیں اس بات کٹ اگر خیال رکھیں جو فضیلت مردوں کیلئے عورتوں کیلئے بھی ہے عورتوں بھی اللہ کے راستے میں یہ اللہ کے نبیب نے بتا کر خواتین سے کہا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو خصورت کے ساتھ میں تو عورتوں بھی چاہیے کہ اپنی آخیت کی فکر کریں اور کوشش کریں کہ نہ فرمانی نہ کریں تو شوہر کی اطاعت بہت ضروری ہے اور یہاں پر تیسری چیز جو اللہ تعالی نے فرمائی کہ اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں ایک صحابیہ ہیں اسما دین تھے مرسد ان کے گھر بنو سلمہ کے محلے میں گھر تھا ان کے گھر عورتیں آتی جاتی تھی تو عورتیں جب آتی بال کھلے ہوئے ہیں سینے کھلے ہوئے ہیں کوئی چادر اوڑی ہوئی نہیں ہے یہ کیا مسئیبت ہے یہ کیا بری رسمیں ہیں آج بھی ہمارے پاس برخہ گیا پھر اس کے بعد میں اوڑنی بھی گئی اب سڑکوں پہ بہت ساری عورتیں بغیر برخے کے بغیر اوڑنی کے بالوں کو کھلا رکھتا یا بغیر بالوں کو کھلا رکھے کھلے سینے کے ساتھ میں بھومتی رہتی ہیں آج کل یہ فیشن مسلمانوں نے بھی اپنایا ہوا ہے تو اس طرح سے خاص طور پر شادی بیع کسی فرمکشن کے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بے پردگی اور بے حجائی کا مداہرہ ہوتا ہے اور مرد بہنے بہنے بنا کر عورتوں میں داخل ہونے کوشش کرتے رہتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے معاشرہ دن بر دن بگڑتا جا رہا ہے ہم کوشش کریں اپنے معاشرے کو بچانے کی اپنے گھروں کو بچانے کی اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم شریعت کی تعلیم دینے کی تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا یہ جب صحابیہ اسمہ بنت مرسد نے یہ بات کہی کہ کیا مسئبت ہے عورتیں اس طرح سے آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ عورتیں جسموں کو ڈھاپیں اپنے سینے اپنی گردنوں کو چادروں سے لپیٹ لیں اور اپنے زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں اب یہ زینت کی چیز کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جسم ہے اور جسم کے خاص چیزیں ہیں انگوٹیاں ہیں چوڑیاں ہیں گلے کا زیور ہے یہ سب چیزیں صرف زینت دو قسم کی ہے ایک زینت وہ ہے جو صرف مرد کے لیے حلال ہے ایک زینت خوبصورتی دیکھنے کی عورت کی جو کچھ بھی ہے وہ مرد کے لیے حلال ہے اور دوسری چیز ہے عام گھر کے افراد جیسے گھر کے اندر پکانا ہے کھانا دینا ہے اٹھانا ہے اور کام کرنا ہے کتھرہ جھاڑنا ہے تو اس میں ہاتھ انگوٹیاں نظر آتی ہیں جی پہنچے تک وہ وڑ کر رہے ہیں اور دوسرا چہرہ گھر کے جو مہرم لوگ ہیں ان کے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں اللہ نے خرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا دَحْرَ مِنْهَا اگر جو چیز اپنے آپ ظاہر ہو جائے اس میں وہ گنہگار نہیں ہے عورتوں کو مردوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہئے مردوں سے چھپانا چاہئے اگر عورت مردوں سے اپنے آپ کو نہیں چھپاتی ہے تو یہ گنہگار ہے اور یہ خود اپنے آپ کو حیاء باش عورت کہلائے گی صحیح بخاری مسلم حدیث ہے ایک مرتبہ عبداللہ ابنِ ام مکتوب کیا نام ہے یہ کون ہے نابینا صحابی اندے آئے گئے اللہ کے نبی کے گھر آئے اجازت مانگی اللہ کے نبی نے اجازت دے دی گھر میں آئے وہاں پر حضرتِ محمونہ اور حضرتِ ام سلمہ بیٹھ کر نبی کے پاس دو بیمیاں تھی اللہ کے نبی کے پاس جب عبداللہ ابنِ ام مکتوب داخل ہوئے نبی نے اجازت دی یہ اٹھ کے نہیں جا رہے ہیں بیٹھی اللہ کے نبی نے کہا بھئی جاؤ اٹھ کے اندر جاؤ دونوں امہات المومنین نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں ہمیں تو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تم بھی اندھی ہو تو وہاں تو حاکھیں ہیں تم کو نظر آتا ہے جاؤ آئے سے اندر جاؤ تو اس سے کیا مالی ہوا مرد نہیں دیکھتا ہے مگر عورت دیکھنا بھی حرام ہے تو علماء اکرام نے کہا کوئی عورت مردوں کو دیکھتی ہے تو جیسے عورتوں کو دیکھنا مردوں کے لئے حرام ہے ویسے ہی عورتوں کے لئے حرام ہے کہ وہ مردوں کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھ دیکھنا حرام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے گریبانوں پر سینے پر چادروں کو کس لیں یہ پردے کا حکم ہے اور پھر پردے کے احکام میں کن کن سے پردہ کرنا چاہیے کن کن سے پردہ احکام میں شریعت میں محرم کون ہے کل آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مہا کے پاس کچھ عورتیں آئی اور قریش کی عورتوں کے بارے میں تعریف کرنے لگی حضرت عائشہ نے کہا اس سے بھی زیادہ انسار کی عورتیں قابل تعریف ہیں جب یہ پردے کا حکم نازل ہوا مردوں نے اپنے گھروں میں جا کے عورتوں عورتوں کو بتایا تو عورتوں اتنا زیادہ پردہ کرتی تھی اور جب صبح کی نماز کو آئی تو انہوں نے اپنے چادروں کو پھاڑ کر اوڑنیاں بنا لی چادروں کو پھاڑ کر اوڑنیاں بنا لی اور اوڑنیاں کو اوڑ کر ایسے آتی تھی جیسے تھیلے کے اندر بند ہیں تھیلے کے اندر بند ہیں کوئی جیسے نظر ہی نہیں آتی ایک اور حدیث میں ہے کہ صبح کی نماز میں خواتین اللہ کے نبی کے پاس پڑا کرتی تھی باجمار اور جب نماز پڑھ کے جب نکلتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس کی عورت ہے خود مرد اپنی عورت کو پہچان نہیں سکتا تھا اس طرح سے اندھیرہ بھی ہوتا تھا اور اس طرح سے چادروں میں لپیٹی ہوا کرتی تھی اور حدیث آئیشہ کہتی ہے کہ انسار کی عورتیں بڑی اچھی ہیں جب پردہ کا حکم نازل ہوا وہ پردے کے اندر ایسے لپیٹ کر راستے میں نگاہیں جھکا کر اتنی کنارے کنارے سے چلتی تھی کہ دیوار کبھی کبھی ان کی چادر میں اٹک جاتی دیوار کا کوئی حصہ ان کی چادر میں اٹک جاتا تھا اتنا زیادہ پردے کا احتمام کر کے تو یہ تھا انسار انسار کی عورتوں کا مہاجرین کا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری عورتوں کے لیے یہ قانون قیامت تک کے لیے بیان کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عورتوں کو تعلیم کریں تربیت کریں اور یہ اللہ کے دین پر عمل اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ کو جنت میں جانا ہے اگر جنت میں نہیں جانا ہے جیسے آپ ہی سنا آپ نے خوادیت سب سے زیادہ جہنم میں جاتی ہیں تو اس میں کئی اسبار ہیں اس میں بے حیائی بھی ہے احکام کی نافرمانی بھی ہے شوہر کی نافرمانی ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے تو یہ چیزیں عورت کو کہاں لے جاتی ہیں جہنم میں لے جاتی ہیں یہ چیزیں ہم اپنی تربیت اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ بیو اسلام لا الہ الا اللہ استاقی اللہ بسم اللہ ربان وعلیٰ الحمدللہ جب العالمین والسلام والسید 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 آج آپ کے سامنے سورہ نومی آیت نمبر تیس چھوٹی سی آیت ہے مگر اس آیت میں اللہ تعالی نے جو احکام بیان کی ہیں بہت در مختصر بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کو جینے کے لیے آداب احکام گھر کے اپنے پرسنل اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے ان میں سے پہلی چیز آج جو آپ کو بتاؤں گا وہ ہے کہ جب چلو تو نگاہیں نیچی رکھو جب چلیں تو نگاہیں نیچی رکھ کر چلنا چاہیے ہر انسان کیونکہ انسان کو انسانیت کے ساتھ اس زمین پر کیسے جینا چاہیے اللہ تعالی نے وہ آداب ہمیں سکھایا ہے اور اسلام اللہ تعالی کا آسمان سے بھیجا ہوا دین ہے اس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے آداب ایسے احکام ہمیں بتائے کہ جس کے عمل کرنے سے ہمیں زندگی میں کرسکون اور صالح معاشرہ گھر امن و امان والا اور زندگی امن و امان والی بنتی ہے اور انسان ترقی کر سکتا ہے انسان آگے بڑھ سکتا ہے جب ہم نے قوانین الہی کو چھوڑ دیا زندگی ترقی نہیں ہوتی ہے لڑتے بھڑتے برائیوں میں گندگیوں میں اور بری چیزوں میں ہماری زندگی جب چلی جاتی ہے جیسے غیروں کی ہے لیکن غیر سمجھتے ہیں کہ ہم کو مستقبل کے لئے کام کرنا ہے مسلمان اس سے بھی شہر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آیت نمبر تیس قل للمؤمنین یغدو من عبصارهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہہ دیجئے کیونکہ آگے مومن عورتوں کا الگ سے ذکر آ رہا ہے کہہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں یغدو من عبصارهم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یغدو کے معنی نگاہیں جھکا کر چلنا ہے وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں کیوں نگاہ سب سے پہلے مقدمہ ہوتا ہے شرمگاہ کو اُبھارنے برائی گندگی زنا بدکاری کرنے کے لئے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ذَلِكَ اللہ تعالیٰ اس بات کو وَاللَّهُ خَبِيرٌ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَسْنَعُونَ آپ جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام آکٹیوٹیز سے باخبر ہے زندگی کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق دو باتیں اس کے اندر ہمارے سامنے آئیں پہلی بات تو یہ کہ مومن ہر انسان نگاہیں نیچی رکھ کر چلے ادھر ادھر نہ دڑائیں اور اس میں اس بات کا حکم ہے کہ حرام کردہ چیزوں پر نگاہ نہ ڈالے جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں پر ہماری نگاہ نہ ڈالے اور نگاہیں جس مقصد کیلئے ہم جا رہے ہیں اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ کر اپنے کام سے کام رکھیں اور جب نگاہ جب ادھر ادھر بکھرے گی تو وہ نتیجہ کیا ہوگا شرمگاہوں کو اُبھارے گا اور برائی کی طرف انسان لکھے گا اس سلسلے میں کچھ حدیث ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نظر جھکا کر چلو حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ راستہ چلتے ہوئے جب کسی حرام چیز پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی نے کہا فوراں نظر کو ہٹا لو فوراں نظر کو نیچی کر لو اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جیسا کہ اس آیت کے اندر موجود ہے اور پہلی نگاہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھا ہے اور پھر اگر کسی نے ادھر ادھر دیکھا حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا اس سے دوسرا اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی نظر پر نظر نہ ٹکاؤ نظر پر نظر نہ ٹکاؤ جو پہلی نظر تھی اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اس کے بعد کی نظر جو پڑے گی وہ آپ کے نام عمال میں گناہ لکھے جائیں گے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر کیا فرمایا ایا کم والجلوس فی الترقات اے میرے صحابہ تم خبردار راستوں میں نہ بیٹھا کرو کیونکہ راستے معلوم ہیں راستہ بازار جہاں لوگ ہر طرح کی گزرتے ہیں خواتین گزرتے ہیں اور اچھے برے لوگ گزرتے ہیں آپ جس آدمی کو دیکھیں گے اس کا کوئی نہ کوئی ریاکشن آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو اس لیے کہاں راستوں میں نہ بیٹھو صحابہ اکرام میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما لنا بددن من ہمیں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات ہمارے کام ہیں کاروبار ہیں ہمیں کچھ بسکس کرنا رہتا ہے تو بازار میں بیٹھنا ضروری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں بیٹھنا ہی ضروری ہے تو یاد رکھو راستے کا حق ادا کر دیا کرو فعتو طریقہ حقہو راستے کا حق ادا کر دیا کرو قالو وما حقہو کہاں لوگوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا پہلی چیز غد البصر نگاہیں نیشی رکھ کے بیٹھیں آپ آنے والے جانے والے پر نگاہیں نہ رکھیں اپنے کام سے کام رکھیں اپنی بات سے بات رکھیں نگاہیں نیشی رکھ کر کام کریں نمبر ایک نمبر دو آپ نے فرمایا وقف العذا مارکٹ میں بازار میں اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے تکلیف نہ پہنچائیں ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کے اندر ہے المسلم منسلم المسلمون من لسانہی ویدی مومن مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کی دل آزاری نہ کرے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے نمبر تین رد السلام آپ بیٹھے ہیں ظاہر باتیں گزرنے والا کہے گا آپ کو السلام علیکم تو سلام کا جواب دینا چاہے یہ نہیں کہ آپ باتوں میں مشغول ہیں سلام کر کے کوئی جا رہا ہے تو آپ جواب نہیں دیتے تو یہ بہت بری بات ہے تو آپ کو نمبر تین سلام کا جواب دینا جو بھی تم کو سلام کرے اور قرآن مجید میں فرمایا اِذَا حُوِيِّتُم بِتَحِيَّتٍ فَحِيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُبُّوْهَا سورِ نِسَا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب اس سے اچھا دو یا اس کے برابر جواب دو سلام کرنا سنت ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے اور نمبر چار فرمایا جب راستے میں بیٹھے ہو امر بل معرو بھلائی کا حکم کرنا لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا جاتا ہے اور یہ ہر مومن کا فریضہ ہے جہاں بھی وہ جاتا ہے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے خود اچھا ہوتا ہے دوسروں کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے نمبر پانچ برائیوں سے روکنا برائیوں سے روکنا خود برائیوں سے رکتا ہے اور دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے دعوت کا کام کرنا چاہیے اگر آپ بازار میں جاتے ہیں یہ پانچ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک اور حدیث میں ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھے باتوں کی زمانت دو چھے باتیں آپ کی طرف سے مجھے زمانت دو سبحان اللہ ہم رسول اللہ کو زمانت دیں یہ کام ہم نہیں کریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اگر چھے باتیں آپ مجھے زمانت دیتے ہیں ان چھے باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولیں آج چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے ہم صبح سے شام تک اپنا محاسبہ کریں روح لانا شام میں سوتے وقت آج میں نے جھوٹ بولا ہے آج میں نے غلط کام کیا ہے میں کل سے یہ کام نہیں کروں گا دل میں خیار رکھیں جھوٹ بولنے سے پہلے آپ اس بات کو یاد کر لیں نبی نے کہا جھوٹ نہ بولو قرآن نے اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو لعنت اللہ علیہ القاذبین جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور پھر جب اللہ کی لعنت جس انسان پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے مال میں برکت نہیں اس کی زندگی میں برکت نہیں اس کی زندگی کی حفاظت نہیں کیوں لعنت کا معنی ہے دھدکار دیا جیسے آپ کتے کو بھگا دیتے ہیں دھدکار دیتے ہیں جڑک دیتے ہیں جانور کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے دھدکار دیا شیطان ملعون ہے شیطان کو دھدکار دیا کیوں اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ نکال دیا گیا جہنمی بن گیا تو ایسے ہی انسان پہلی بات آپ زمانت دیں چھے باتوں کی ان میں سے پہلی بات ہے جھوٹ نہ بولو جی نمبر ایک اور نمبر دو امانت میں خیانت نہ کرو امانت میں خیانت نہ کرو آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ منافق کی علامتیں ان میں سے ایک کیا ہے جھوٹ بولنا سچ نہ بولنا نمبر دو امانت میں خیانت کرنا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرنا جب کسی بات میں ناراض ہو تو گالی گلوچ پہ اترانا تو اس طرح کی امانت میں خیانت نہ کرو نمبر دو نمبر تین ہے وعدہ خلافی نہ کرو وعدہ خلافی نہ کرو آپ کے لئے جنت ہے اور نمبر چار ہے نظریں نیچی رکھ کر چلا کرو فرمایا نظریں نیچی رکھ کر چلا کرو نمبر پانچ ہے ہاتھوں سے کسی کو ظلم نہ کرو اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرو نمبر چھے ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو شرمگاہ کی حفاظت کیونکہ نگاہ جب ادھر ادھر بکھرتی ہے تو نگاہ جو چیز لے کر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو ایسا کیامرہ بنایا ہے دنیا میں ایسا کیامرہ آج تک بنا نہیں یہ کیامرہ کیا کرتا ہے جیسے موبائل میں بھی کیامرہ ہے ہم کیا کرتے ہیں اس سے فوٹو لیتے ہیں فوٹو لیتے ہیں تو وہ فوٹو اس کا عکس ہمارے کیامرے میں جیسے فکس ہو جاتا ہے فوٹو ہمیں مل جاتی ہے ویسے ہی نگاہ جس پر پڑتی ہے جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں دل میں اس کا فوٹو ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے اس لیے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بہت دیر تک اس کو بھولتے نہیں ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بھولتے ہیں بعض چیزیں ہم نے زندگی میں دیکھا ہے وہ چیزیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں ماباپ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں میرے بچے کی صورت ہے میری بیوی کی شکل ہے اور میرے عزیز ہم کہیں گی آپ کے فلان آدمی مامو ہے فوراں کا پیکچر آپ کے دل میں آ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ نے کیامرہ بنایا ہے آپ نے حرام چیز کو دیکھا تو وہ حرام آپ کے نگاہوں سے آپ کے دل میں چلا جاتا ہے اور آپ کے ایمان کو بگاڑتا ہے اور پھر آپ کو دعوت دیتا ہے شرمگاہ برائی کی طرف یہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آخری میں بخاری شریف کی حدیث ہے جو شخص اپنے دو جبروں کے بیچ میں زبان کی زمانت دے دے اور دو شرمگاہوں کے بیچ میں دو رانوں کے بیچ میں شرمگاہ کی زمانت دے دے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں سبحان اللہ کیوں یہ شرمگاہ نگاہ سے اس کی ابتداء ہوتی ہے اور ابو عبیدہ کہتے ہیں جس چیز کا نتیجہ نافرمانی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے جس چیز کا نتیجہ نافرمانی ہو یعنی نگاہ جب دیکھتے ہیں تو وہ جو لے کر آتا ہے وہ نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے بار بار دیکھتے ہیں عورتوں کو دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یہ سب کیا ہے کبیرہ گناہ ہے اور گناہ ہے کبیرہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا ہے اور یہاں پر بہت سارے علماء نے جو جو لوگ حرام نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آنکھوں میں ایک ایسا نور پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ قور حدیث میں ہے کسی حسین و جمیل خوبصورت عورت کے حسنوں سے نگاہ بچا لے تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کی اس کو توفیق دیتا ہے جس کی وہ لذت دل میں پائے گا نظریں نیچی کر کے آدمی چلتا ہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور اپنے موہ سیدھے رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا تمہارے چہروں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اگر تم نے نگاہیں نیچی نہیں رکھی اپنے شرمگاہ کو آزاد کر دیا اور اپنے موہ کو غرور اور تکبر سے آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے شیطان کے ایک اور حدیث میں ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو اپنی نگاہ بچا کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ایسا نور عطا فرماتا ہے جس کے دل میں جس کے نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں نگاہ کی خیانت دل کے بھیدوں کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان ایک اور حدیث میں ہے ابن آدم کے اوپر ضروری ہے اس کے لئے وہ زنا کرے گا ابن آدم کیا کرے گا زنا کرے گا نگاہ زنا کرتی ہے اور نگاہ کا زنا کیا ہے دیکھنا ہے نگاہ زنا کرتی ہے اور نگاہ کا زنا دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے نصیب میں زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے لا محالہ وہ کرے گا پہلی چیز آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے زبان سے کہنا واہ کیا بات ہے یار زبان کا زنا ہے زبان کا آنکھوں کا زنا زبان کا زنا زبان کا زنا زبان سے کہنا کسی کے بارے میں اور نمبر تین ہے کانوں کا زنا کانوں کا زنا کانوں کا زنا کیا ہے جیسے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت آوار ہیں یہ کنجریاں یہ جو کتوں کی طرح جسموں کو بیچنے والے عورتیں ان کی آوارتوں کو آج کیا ہو گیا معاشرے میں سب سے زیادہ ان کو لوگ ایسا مقام دے رکھا ہے دنیا کے بہت بڑے ہیرو ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے جو کتوں کی طرح جسموں کو بیچتے ہیں ایسے لوگوں کی آوازوں کو سننا یہ کانوں میں اللہ تعالی قیام اکتے ہیں داٹ سیس پگلا کے ڈالے گا جیسا کہ آیت قرآن کے اندر سوری لقمان کے اندر موجود ہیں تو کانوں کی زنا کانوں کا زنا کیا ہے سننا ہے اور نمبر چار ہاتھ کا زنا ہاتھ زنا کرتا ہے ہاتھ کا زنا کیا ہے پکڑنا ہے کسی مرد کو یا کسی عورت کو شہوت کے ساتھ میں نمبر چھے پیر کا زنا پیر سے زنا دیکھنے کیلئے جانا کسی سی ناجائز ملنے کیلئے جانا جیسے کچھ لوگ بلے مارکٹ چلو چلتے ہیں کیوں جا رہا مارکٹ بلے بیسے ہی انجوائے کرنے کے لئے تو اس طرح تھے یہ سب زنا ہوتا ہے دل خواہش کرتا ہے اور تمنا اور آرزو کرتا ہے زنا کی ملنے کی لیکن پھر شرمگاہ اس کو تصدیق کرتی ہے یا تقذیب کرتی ہے شرمگاہ آخری اس کا پوائنٹ ہے زنا کا کہ وہ مل کر پوری طرح زنا کرتا ہے یا زنا سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ہر آنکھ آخری حدیث ہے ہر آنکھ قیامت کے دن بہت روئے گی بہت روئے گی مگر وہ آنکھ روئے گی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردت چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ آنکھ قیامت کے دن روئے گی نہیں نمبر دو وہ آنکھ نہیں روئے گی قیامت کے دن جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرہ دیتی ہے رات میں ہو دن میں ہو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتی ہے وہ آنکھ نہیں روئے گی اور وہ آنکھ بھی نہیں روئے گی جو رات کی تنہائی میں اکیلے پن میں کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے در کر اس کے خوف سے آنکھ سے آنسو بہتا ہے آنسو بہتا ہے کتنا مکھی کے سر برابر بھی اکیلے میں روتا ہے وہ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روئے گی نہیں بلکہ امن و امان جنت میں جائے گی تو اس طرح سے آپ نے کچھ باتیں سنی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے اور یہ باتیں ہماری زندگی کے لئے کتنی امپورٹنٹ ہیں اور اتنی آسان ہم کر سکتے ہیں مگر شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا برائی کی طرف لے جاتے کیوں انہو یا امرو بالفحشا وہ بہیائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہتا ہے اور نفس امارہ ہمیشہ انسان کو بھارتا ہے بچالے جس کو توفیق ہو اللہ تعالیٰ کی وہ بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بجائے وصلہ اللہ علیہ محمد وعالیٰ وآلہی 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 لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین سورہ نور کی آیت نمبر 31 جس میں اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں کے لئے اور غیرت من مردوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام پردے کے احکام بتائیں جو ہمارے ہر گھر کے لئے ہماری ہر عورت کے لئے اس کا جاننا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنَاوْسَارِحِنَّا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّا اپنی کسی بھی خوبصورت چیز کو ظاہر نہ کریں اِلَّا مَا ذَهْرَ مِنْهَا یا اِلَّا یہ کہ جو چیز اپنے آپ کھل جائے اپنے آپ دکھ جائے جیتے چہرہ ہے ہاتھ کے انگلیاں ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے محرم کے سامنے وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا لوگ کہتے ہیں پردے کا حکم قرآن میں نہیں ہے یہاں پردے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا اور عورتوں کو چاہیے اوڑنیا خیمار کی جمع ہے خمر اوڑنیا اپنے گریبانوں میں کس کے بان لیں یعنی سینہ گردن اوڑنیوں سے دھاپ لیں یہ حکم ملا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی زیب و زینت کوئی بھی چیز ظاہر کرنے کے لئے کل میں نے بتایا تھا کہ زیب و زینت جو عورت کرتی ہے وہ دو قسم کی ہے ایک وہ ہے جو پرسنل خاص شوہر کے لئے ہے جو شوہر کے سامنے ہی اس کو ظاہر کر سکتی ہے ایک اور ہے جو محرم کے سامنے آپ اس کو ظاہر کر سکتی ہیں محرم کون کون ہے یہاں آپ گنئے آٹھ محرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا اپنی کسی بھی خوبصورتی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر شوہروں کے سامنے اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں خوابین دیکھ سکتا ہے دوسرا کوئی اور نہیں نمبر ایک نمبر دو او آبائِهِنَّا اپنے باپ کے سامنے وہ بے پردہ یعنی چہرہ اور ہاتھ کی چیزیں کچھ چیزیں جو شوہر کے علاوہ جو محرم کے سامنے بے پردہ نکل سکتی ہے وہ ہے باپ نمبر دو نمبر تین ہے او آبائِ بُعُولَتِهِنَّا خسر سسرے جو ہوتے ہیں جہاں شادی ہماری بیٹی کی ہوتی ہے جس عورت بھی کسی کے ہاں شادی کر کے آتی ہے تو سسر بھی کہا ہے باپ کے معنین تو باپ جیسا محرم ہے وہ ایسے سسر بھی محرم ہے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ کبھی اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے جے اور نمبر چار ہے او آب او آبائِ بُعُولَتِهِنَّا او آبنائِهِنَّا اسی طرح سے سوتے لے اسی طرح سے بیٹے بیٹے نمبر پانچ بیٹے وہ بھی محرم ہے او آبنائِ بُعُولَتِهِنَّا اور نمبر چھے سوتے لے بیٹے سوتے لے بیٹے یعنی شوہر کے اولاد جو ہے وہ بھی سگی ماں کی طرح اس کا رشتہ بنتا ہے اس کے ساتھ کبھی رشتہ نہیں بن سکتا اس لیے وہ بھی محرم ہے نمبر ساتھ او اخوانِهِنَّا اور اپنے بھائی ہے بھائی کے سامنے بھی عورت جو ظاہری چیز ہے کپڑے ہے ہاتھ کا زیور ہے انگوٹیاں ہیں اور چہرہ ہے ان کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے او ابنائِ اخوانِهِنَّا نمبر ساتھ بھائی کی اولاد یعنی بھتیجے فوپی محرم ہیں او ابنائِ اخواتِهِنَّا نمبر آٹھ ہے بہن کی اولاد یعنی بھانجے بھتیجے اور بھانجے ان کے سامنے بے پردہ ہو سکتی یہ ہیں آٹھ جو محرم رشتے اللہ نے بیان فرمایا یہ رشتے سورِ نِسَا کے اندر بھی ہیں سورِ نُور کے اندر بھی ہیں آپ سنیں گے اب اس کے بعد نمبر نو اور دس یہاں ذکر نہیں ہے قرآن وہ کون ہیں مامو اور چچا اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ مامو اور چچا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آپ کی خوبصورتی کو اپنے بیٹوں کے سامنے جا کر کہیں گے اس لیے اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا عام طور پر رشتے ناتے جو کرتے ہیں خوبی ذات مامو ذات آپس میں رشتے کرتے ہیں تو یہ اپنے بیٹوں کے سامنے بیان کریں گے اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا تو یہ آٹھ وہ نو اور دس جی اب اس کے بعد جن کے سامنے آپ بے پردہ ہو سکتے ہیں نمبر گیارہ او نیسائن اپنی عورتیں اپنی عورتوں سے مراد گھر کی عورتیں ہیں رشتدار عورتیں ہیں اس میں اپنی عورتوں کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں ان سے پردہ کرنا ہے جی جیسے غیر مسلم عورتیں ہیں یا ایک کچھ ایسی عورتیں جو ہم نہیں جانتے ہیں ان عورتوں کے سامنے پردہ کرنا ہے جو اپنی عورتیں ہیں خاندان کی ان کے سامنے آپ بے پردہ جیسے محرم کے سامنے نکلتے ہیں ویسے ہی نکل سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ غیر مسلم عورتیں آپ کے حسن و جمال آپ کی خوبصورتی کو جا کر دوسرے اپنے شوہروں کے سامنے بیان کریں گے وہ ایسے ہیں ایسے ہیں تو اس لیے عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے جن عورتوں سے خدشہ ہو کہ یہ جا کر دوسروں کے سامنے بیان کرے گی تو ان کے سامنے بھی کھڑ کر بے پردگی کے ساتھ نہیں آنا چاہیے نمبر بارہ او ما ملکت ایمانہن یا یہ کہ تمہارے غلام تمہارے غلام یعنی گھر کے اندر جو ذرخرید غلام ہوتے ہیں وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں لیکن جب اسلام کے شروع میں وہ چیز موجود تھی تو ذرخرید غلام جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی آپ بے پردہ ہو سکتے ہیں یا یہ کہ گھر میں کچھ بڑے عمر کے بوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر حاجت نہیں رہتی کس کی یعنی شہوت کی یا دیکھنے کی بڑی عمر کے جو بوڑے ہوتے ہیں وہ گھروں کے اندر کوئی آتا ہے باہر سے یا کوئی رشتدار ہے تو ایسے بوڑے مردوں کے سامنے جن کے پاس مردانگی نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہجڑوں کے سامنے نکل سکتے ہیں ہجڑے بھی کیا ہے وہ بے پردہ دیکھ کر دوسروں کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں حدیث بھی آپ کو سناوں گا جو حاجت نہیں رکھتے شہوت کی کسی بھی عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے یا ان کے اندر بڑھاپے کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو گئی ہے تو ایسے ان کے سامنے آپ نکل سکتے ہیں من الرجال نمبر تیرہ اللہ تعالی نے یہ بتایا ایسے بچوں کے سامنے بھی آپ اتنا ہی بے پردہ ہو سکتی ہیں جن بچوں کو ابھی عورتوں کے سپریٹ پارٹس کا احساس نہیں ہے جیسے بچے اگر بولنے یہ کیا خوبصورت ہے بولے وہ ایسی ہے تو بچوں کے اندر تمیز نہ آ جائیں بچے ابھی چھوٹے ہیں عقل کمزور ہے چھوٹے ہیں اور ان کے اندر عورتوں میں تمیز کرنے کی ابھی باتچیت نہیں ہوتی ہے تو ان کے سامنے آپ بے پردہ نکل سکتی ہیں جب بچے تمیز کرنے لگیں جیسا کہ دس سال کے بچے ہیں اللہ کے نبی نے کہا دس سال کے ہو جائیں تو بس طرح لگ کرو کیونکہ تمیز ان کے اندر آ جاتی ہے تو اس طرح سے آج کل تو بچے بچپن سے ہی یہ موبائل دیکھ دیکھ کر تمیز ان کے اندر چار پانچ سال کے بعد بھی عورتوں کی جو سپریٹ پارٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں سب موبائل نے سب کو بڑا کر دیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ایسے بچوں کے سامنے آپ بے پردہ ہو سکتی ہیں جو بچے کے ابھی عورتوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتی ہیں تو یہ آیت یہاں پر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور دو لائن باقی ہیں انشاءاللہ کل اس کی تکمیل کریں گے اس سلسلے میں کچھ معلومات مزید حدیث ہے مبارکہ سے آپ کو سناتا ہوں یہ تو آپ نے سن لیا کہ تقریباً چودہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ آپ ان کے سامنے اتنا بے پردہ ہو سکتے ہیں جتنا کہ ظاہری طور پر عورت اس کے بغیر چھپ نہیں سکتی ہے جیسے ظاہری لباس ہے ظاہری ہاتھ کے چیزیں ہیں چڑیاں ہیں یا انگوٹی ہے یا چہرہ ہے یا کبھی گلے کا زیور ہے جو چھپا نہیں سکتے ان کے سامنے آپ بے پردہ ہو سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی عورت کے لیے حرام ہے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسری عورت کے اوصاف اس کے بارے میں اپنے خاون کے سامنے بیان کرے گویا اس کو وہ دیکھ رہا ہے عورتیں کیا ہوتی ہیں جا کر گلتے ہیں رہے اس طرح کا کرنا بیان کسی عورت کے لیے کیا ہے حرام ہے جائز نہیں ہے دوسروں کی عورتوں کا لاکر اپنے مردوں کے سامنے بیان کرنا یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں اور اچھی طرح تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ ابن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے ملک شام میں مسلمان عورتیں جب وہاں گئیں تو وہ جا کر سویمنگ پل سویمنگ پل حمام بولتے ہیں اس کو تو بولے وہاں جا کر وہ بھی غسل کرتی ہیں جہاں مشرک عورتیں بھی غسل کرتی ہیں تو کہا کہ یہ مسلمان عورتوں کے لیے غیر مسلم عورتوں کے ساتھ میں سویمنگ پل میں جانا حرام ہے یہ خط لکھا تھا اور اسی طرح تھے مسلمان عورت کو کسی غیر مسلم کے سامنے یعنی جو محرم کے علاوہ اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں وہاں بے پردہ ہو سکتی ہیں جو باہر کی عورتیں ہیں ان کے سامنے پردہ کرنا ہے اور اسی طرح سے صحابہ اکرام جب مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام میں جا کے بس گئے بہت سارے جگہوں پہ چلے گئے ملک شام میں وہاں گئے تو ان کے پاس دایا دایا کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اب یہ ہمارے نئی نسل کو نہیں پتا ہے نئے لوگوں کو دایا کہتے ہیں اس عورت کو جو ڈیلیوری کرواتی ہے پہلے دمانے میں ہاسپیٹل نہیں تھے ڈاکٹر نہیں تھے یا نا آپریشن کی کہانیاں تھی تو وہاں گھر میں دایا آتی تھی اور ڈیلیوری کراتی تھی تو اللہ کی نبی صحابہ اکرام جب وہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر دایا کوئی بھی نہیں تھی مسلمان سب یا تو یہودی تھے یا تو کروانا پڑتا تھا تو وہ ضرورت کی بنا پر کرواتے تھے صحابہ اکرام کی عورتیں تو ڈاکٹر ان کے سامنے جیسا کہ کبھی کبھی ہاسپیٹل میں لیڈی ڈاکٹر ڈیلیوری کرانے کے لیے نہیں ملتی ہے تو مرد ڈیلیوری کرتا ہے اور عورت ڈاکٹر جو ڈیلیوری کرتی ہے وہ ڈیلیوری کروانے کے بعد بھی مرد کو بلا کر اس کا اسٹرکچر یا یہ کہ اس کو جو ضروری چیز ہے وہ کرواتی ہے ایک مجبوری ہے جو کمپلیٹلی عورت ڈاکٹر اس کو کر نہیں پاتی ہے اللہ یہ کہ کوئی ایکسپرینس رکھنے والی اچھی ڈاکٹر ہو لیڈی تو وہ کر سکتی ہے ورنہ ایک مسئیبت ہے ہمارے معاشرے میں ایک تو غیر مسلم ہوتے ہیں ڈاکٹر اور دوسرا ہے کہ وہ مرد ہوتے ہیں جو ہماری عورتوں کی ڈیلیوری کراتے ہیں جس کی سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا نہیں چاہتے ڈاکٹر ہمارے معاشرے میں ہائے نہیں ہے کوئی اکا دکھا ہے تو وہ نک چڑھا کہیں اور پڑا رہتا ہے تو اس طرح سے ہمارا مسلم معاشرہ اتنی بڑی تعداد ہے ہم اپنے آپ کرتے ہیں ہماری مجارٹی اتنی ہے ہمارا اسی طرح سے ہر فیلڈ میں مسلمانوں کا اتنا ہی پرسنٹیج ہونا چاہیے جتنا پرسنٹیج آپ اپنے آپ ہوں کہتے ہیں کہ ہمارا پرسنٹیج پونٹی پرسنٹ ہے تو آپ نہ ایجوکیشن میں ہیں نہ انجینئرنگ میں ہیں نہ ٹیکنالوجی میں ہیں نہ میڈیسن میں ہیں کس چیز میں آپ ہیں ہمارے کچھلی کی طرح مسلمان ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے محنت کرنا چاہیے محسوس ہمارا بچہ دماغ صحیح نہیں اس کا پڑھ نہیں سکتا سب جھوڑ ہے سب کو اللہ نے ایک ہی جتہ دماغ دیا ہے محنت نہیں کرتے اور پھر اس موبائل نے بچی کچھ ہی تھوڑی بہت جو صلاحیت تھی وہ بھی ہمارے معاشرے سے نوجوانوں کو تباہ کر دیا یہ ہماری سستی اور غفلت ہے ہم خود غافل ہیں اپنے بچوں کو بھی ہم اچھا فیوچر نہیں دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے توفیق دے سنن ابودعود میں حدیث ہے کہ ایک غلام تھا جن کا نام عبداللہ بن مسعدہ فزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو لے کر حضرت فاطمہ کے پاس آئے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی لخت جگر بہت ہی محبوب بیٹی تھی جب غلام لے کر رسول اللہ فاطمہ کو دینے کے لئے آئے تو وہ پردہ کرنے لگی اوپر پردہ کر کے تو نیچے پہ کھل جاتا اور نیچے پہر چھپانے کوشش کر کے تو اوپر کھل جاتا وہ غربت کا دمانہ تھا اللہ کے سن نے کہا بیٹا تیرا باپ ہے رسول اللہ ہے کیوں پردہ کرتی ہے یہ تیرا غلام ہے جس کو تُو نے پال کر حضرت فاطمہ اس غلام کو میں پال کر آزاد کیا تھا بولیے تیرا غلام ہے تیرے پاس لائیں تو پردہ کرنے کی یعنی آپ اتنا کوشش نہ کریں اس طرح سے یہ سنن ابودعوت کی حدیث ہے غیر مسلم نوکروں کے سامنے نہیں نکلنا چاہیے کسی طرح سے غیر مسلم نوکرانی گھر کے اندر کام کرتی ہے تو اس کے سامنے بھی بے پردگی کا مداہرہ نہیں کرنا چاہیے غیر مسلم نوکرانی جب گھر میں کام کرتی ہے تو آپ کے گھر کی ریپورٹ اپنے شوہروں کو اپنے گھروں میں جا کر وہ بتاتی ہے اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ جب کوئی غلام ابھی آپ نے قرآن میں سنا اوما ملکت ایمانکم جو ذرخرید غلام ہے اگر وہ بھی آپ کے ساتھ اگریمنٹ کر لیتا ہے آزاد ہونے کا اس کے پاس پیسے بھی جمع ہو گئے تو اس صورت میں اس سے پردہ کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسند احمد کی حدیث ہے تو اس طرح سے ہجڑے ہجڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں موجود تھا جس کو خنسہ کہتے ہیں تو ہجڑوں کے سامنے پردہ کرنے کا حکم دیا امہت المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایک ہجڑہ تھا وہ آتا جاتا تھا انہوں نے اس آیت کے مطابق کہ ہجڑہ مرد جیسی اس کے اندر خوت نہیں رہتی ہے خواہش نہیں رکھتا ہے عورتوں میں تو اس لیے عورتوں نے اس کو معمولی جی سمجھ لیا تھا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے امہت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تو دیکھا ایک ہجڑہ جو آتا جاتا ہے گھروں میں امہت سلمہ کے بھائی عبداللہ سے کہہ رہا ہے کہ تائف جب فتح ہوگا تو تائف میں غیلان قبیلے کی عورتیں تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں جب چلتی ہے تو سامنے چار بل پڑتے ہیں اور پیچھے کے حصے سے دیکھیں گے تو آٹھ بل پڑتے ہیں بڑے بڑے تعریف کر رہا تھا کہ ان سے تمہاری شادی کرا دوں گا جب یہ بات اللہ کے نبی نے سنا تو عورتوں کو ڈانٹ کر کہا کہ اس کو گھر میں آنے مد دو بعد میں اس کو مدینے سے ہی بھگا دیا اور مدینے سے نکال کر بیدہ بیدہ ایک جگہ ہے مدینے کے باہر اس کو وہاں باہر کر دیا مدینے کے چونکہ عورتوں کو چھیڑتا عورتوں کے سامنے جا کے اس طرح کی باتیں کرتا تھا تو بعد میں صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بیدہ میں رہتا تھا اور وہاں سے جمعہ کوئی ایک دن جمعہ کی نماز کے لیے آتا اور پھر کچھ لوگوں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر پھر وہ چلا جاتا تھا تو اس طرح سے عورتیں بہت زیادہ آج ہمارے معاشرے میں بے ہیائی اور ننگاپن اور جو کچھ ہماری مسئبتیں ہیں یہ قوانین جو اللہ کے ہیں ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سب مسئبتیں آتی ہیں آج ہمیں ضرورت ہے ہم کوشش کریں اپنے گھروں کو سنبھالنے کے اپنے آپ کو سنبھالنے کے اپنی عورتوں کو ایڈیوکیشن دیں یہ آپ کا قانون نہیں کنگ عبداللہ جو سعودی عرب میں تھے وہ گئے تھے امریکہ میں امریکہ میں گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں قانون بڑا سخت ہے آپ پردہ کرواتے ہیں لوگوں کو گاڑی چلانے نہیں دیتے فلاں چیز آپ کے ہاں عورتوں پر بڑی سختی کی جاتی ہے یہ جو کہ انسانیت کی خلاف ہے تو انہوں نے کہا بھئی یہ میرا قانون نہیں ہے نہ ہم نے قانون بنایا ہمارا جو قانون ہے وہ اللہ کی کتاب ہے یہ قانون اللہ کا ہے میرا نہیں ہے میں نے قانون نہیں بنایا نہ ہمارے ملک نے قانون بنایا یہ قانون کس کا ہے اللہ کا ہے ہم اپنی عورت کو یہ سمجھائیں کہ یہ قانون میرا نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے اسے آپ کے لئے جنت ہے یا آپ کے لئے جہنم تو عورت کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اللہ سے درنے والی ہماری بیوی ہماری بیٹی بن جائے تو آج جو ہمارے گھروں میں معاصرے میں جو برائیاں ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کے بارے میں بتایا تو کچھ لوگوں نے سوال کی یا رسول اللہ بولے کیا بات ہے بولے گھر کے اندر دیور رہتا ہے جیٹ رہتا ہے کیا کرنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الحمو الموت دیور اور جیٹ یہ موت ہے موت یعنی وہ چیز ہے الحمو دیور شوہر کا بھائی جیٹ بڑا بھائی یہ اگر گھر میں بے پردہ اس کے سامنے عورت آتی ہے تو اس کے لئے زہریلا سامب ہے اور اس کی موت ہے ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے اور آج بہت سارے حادثات واقعات دیور کے ساتھ میں جیٹ کے ساتھ میں عورتوں کی جو کچھ بھی خرابیاں ہیں گھروں کے اندر یہ بہت ہے بہت ہے اب کہانیاں تو بہت ہیں لیکن کہانیاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث میں آپ کو سنا رہا ہے یہ صحیح حدیث بقالی مسلم کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِعِمْرَاتِ کوئی لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ کوئی مرد اسی عورت کے ساتھ گھر میں اکیلا کبھی اکھٹا نہ ہو حرام ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس طرح سے یہ کچھ باتیں تھی جو ہمارے گھروں کی عورتوں کے لئے بہت ہی ضروری ہے اللہ عز و جل نے ہمیں تعلیم دی ہے ان تعلیمات پر عمل کرنے سے گھر کے اندر گھر جنت بن جاتے ہیں دنیا میں بھی گھر جنت ہے اور آخرت میں بھی وہ گھر جنت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وَسَلَّلَّهُ عَلَى نَبِينا محمد وَعَلَىٰ لَا لِمَّهِ وَاسْخَابِ لَا اِلَهَا اللَّهِ اللَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب lado وَالصلاة و السلام عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَبَعَدْ آج محرم کی نو تاریخ ہے کل یومِ عاشورہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے وہ یہ کہ روزہ رکھیں یومِ عاشورہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ عاشورہ کے روزے کے ساتھ میں جب پتہ چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ ایک دن آگے انشاءاللہ آئندہ سال میں رکھوں گا مگر آپ دنیا میں نوہ دن یعنی اگلا محرم آنے سے پہلے دنیا سے آپ رخصت ہو گئے تو زیادہ زیادہ اس مہینے میں صرف روزہ اس کی فضیلت ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایکٹیویٹیز محرم کے نام آتا ہے دیکھ شور ہنگامہ بڑا واویلہ شروع ہو جاتا ہے پوری دنیا میں اور یہ سارا کا سارا اسلام نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف آپ کو نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے ایک اعلان ہے اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ مسجد کی طرف سے مسجد کی کمیٹی نے یہ خواہش کی ہے کہ کل انشاءاللہ افطار کا پروگرام ہوگا مسجد میں جو حضرات روزہ رکھتے ہیں اور جو روزہ نہ رکھتے ہوں سب حاضر ہوں مغرب سے پہلے مغرب سے تقریبا مغرب آج کل ہمارے پاس سات بجے ہو رہی ہے تو چھے بجے پونے چھے بجے سے انشاءاللہ ایک پروگرام ہوگا جس میں شادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حادثہ کربلا کی حقیقت کیونکہ ہر جگہ دنیا میں ایک شور ہنگامہ ایک بہت بڑا ایشو بنا کے رکھا ہے ہر سال یہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کی حقیقت جاننے کے لیے ایک پروگرام رکھا ہے کہ شہادت حسین اور حادثہ کربلا کی حقیقت پر انشاءاللہ بات ہوگی مغرب سے پہلے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ میں کیونکہ فضیلت والا دن ہے تھوڑا سا بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں قرآن کی تراوت کریں ایک دس منٹ اور اس کے بعد یہاں افطار کا پروگرام ہے افطار کر کے پھر انشاءاللہ اپنے گھر جا سکتے ہیں ایک تو یہ اعلان یہ تھا اب ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں محرم کی دس تاریخ کو کھانا کھانا بنانا اپنے گھر والوں کو دھڑا خوشحال خوشادگی کے ساتھ اچھا کھانا پکانا یہ بڑی فضیرت ہے خیر و برکت ہے اس طرح کی احادیث موجود ہیں کھانا پکانا کھانا کھلانا دوسروں کو یقینا سواب ہے جب چاہے آدمی کھلا سکتا ہے مگر یومِ آشورہ دس محرم کو اسپیشل کھانا بنانا گھر والوں کے لئے خوشحالی کا کھوڑا سا خوشادگی کے ساتھ پکوان کرنا کھانا اور گھر والوں کو کھلانا دوسروں کو کھلانا اس طرح کی احادیث آئی ہیں یہ تمام احادیث ضعیف ہیں اور قابل اعتماد نہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں جو بگاڑ ہے وہ شیعہ رافضی اور جو بہت سارے فرقے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی چیزوں کو ڈال کر اپنے مذہب کو اپنے ملت کو انہوں نے آگے بڑھانے کیلئے کام کیا ہے اس میں بہت بڑی طاقت شیعہ کی ہے جنہوں نے شریعت کو بہت سارا بہت کچھ بگاڑ دیا ہے سوال یہ ہے کہ کوئی ہمیں شربت دیتا ہے یا کوئی خجڑا دیتا ہے یا کوئی کھانے پینے کے چیز ہمیں دیتا ہے تو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات شیعہ مسلمان ہیں آپ خود فیصلہ کریں کیونکہ ان کے محرم میں جتنی بھی چیزیں وہ لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور رونا گریہ وزاری کرنا وابیلا کرنا اور حسینیات ماتم خانے ان کے جو ہوتے ہیں وہ تمام ان کے اندر سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے صحابہ کو گانیاں دینا ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدکار عورت کہنا ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک گالی نہیں دیتے ان کی کوئی عبادت پوری نہیں ہوتی نمبر ایک ان کی ساری شریعت کا ایک بھی لفظ ہماری شریعت سے نہیں ہے ٹوٹلی علیب با سے لے کر ٹوٹلی ان کا دین الگ ہے آپ کے دین کی کوئی بھی حدیث کوئی بھی آیت وہ قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کا دین الگ ہے نمبر دو نمبر تین ان کی عبادت میں سب سے زیادہ افضل عبادت کیا ہے درگاہوں پہ جانا مزاروں پہ حاضری دینا اور ان سے مدد ماننا خبروں کا تواف کرنا وہاں پر نظرانے چڑھانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے مسجدوں میں آنا جا سکتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑی مسئیبت ہے چار امام کے چار فرقے یہ چار بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ہر کمپنی پھر ڈیوائیڈ ہو کر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں بڑھ گئے جیسے ہمارے ملک کے اندر پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے ترکیہ ہے اور عراق ہے اور مصر کے اندر کچھ حصہ سب مذہب حنفی ہیں مذہب حنفی بہت بڑا دنیا کے بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا اس کو فالو کرتا ہے مگر اس کے اندر کتنے فرقے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے جاتے خود ہمارے یہاں پر جماعت اسلامی ہے تبلیغی جماعت ہے پھر دیوبندی ہے پھر اس کے اندر حیاتی اور ماماتی الگ الگ دو فرقے ہیں پھر سنی اپنے آپ کو کہنے والے وہ ایک الگ ہیں اور پھر جن کو ہم بریلوی کہتے ہیں اس طرح ایک مذہب ہے مگر اس کے اندر ڈیوائیڈ ہونے والے کتنے چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں دین کو مانٹ دیا ہے لیکن بات ہماری شیعات حضرات رافیدی جعفری فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھوڑا سا کم ہیں لیکن وہ بھی حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی وغیرہ کو اپنی ضرورت کے وقت میں ان سے مدد مانگتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی مولوی نمہ حضرات تعویز گنڈہ لکھتے ہیں کسی بھی تعویز کو آپ ہے اور کام ہے شیطان یہ یا حسین یا علی یا فادمہ جہ لکھتے ہیں اس کے بعد سیڈ میں کچھ نام اور بھی ہوتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ نام ہوتے ہیں جنوں کے جتنی بھی تعویزیں لکھی جاتی ہیں اس کے اندر جنوں سے مدد مانگی جاتی ہیں مخلوق سے مدد مانگی جاتی ہیں تو تعویز لٹکانا اللہ کے نبی نے کہا جس نے تعویز لٹکایا اس نے شیط کیا اور یہ تعویز گنڈے یہ سب درگاہوں سے مزاروں سے آتے ہیں تو ان کا زبیحہ ان کا دباہ کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے جائز نہیں ہے کیونکہ جو اللہ کے نام سے مسلمان جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ بسم اللہ اللہ حکبر کہہ کر کٹتا ہے تو وہ زبیحہ حلال ہے اور قرآن نے کہا کہ اہلِ کتاب شریعت کے مطابق اگر زبیحہ کرتے ہیں بسم اللہ اللہ حکبر کہہ کر تو اہلِ کتاب کے ہاتھ کا یعنی کرسچن یہودی اگر وہ سنت کے مطابق زباہ کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ زبیحہ بھی کھا سکتے ہیں باقی مشرق کے ہاتھ زبیحہ کھانا اور مجوسی کا ہاتھ کھانا یا یہ کہ مرتد آدمی کے ہاتھ کا زبیحہ کھانا حرام ہے جائز نہیں اور شیعہ جن کے دین کی بنیاد ہی قرآن کو وہ غلق کہتے ہیں یہ جو شبہ برات ہیں شبہ برات کا معنی ہے اس رات میں برات کا اعلان کرتے ہیں شب کے معنی رات ہے برات کے معنی بری کر دینا جیسے کوٹ کہتا ہے کہ آج آپ کو کوٹ نے بری کر دیا بولتے نہیں بولتے ہم لوگ کوٹ بری کر دیتا مطلب برات آپ کی مل گئی آپ کو کلین کر دیا کلین چیٹ دے دیا آپ نے تو قرآن کو وہ لوگ کہتے ہیں شبہ برات میں چٹی لکھتے ہیں کہ اس قرآن سے ہم اپنا برات کا اعلان کرتے ہیں نمبر دو جیسے میں نے کہا صحابہ کو گانیاں دیتے ہیں اور ابو وقت صدیق عمر اور بڑے بڑے صحابہ اور اسلام انہی کی وجہ سے ہمارے پاس آیا اور نبی کے صحابہ نبیوں کے بعد میں جس کا مقام ہے صحابہ کا ان صحابہ کو وہ لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ہاتھ کا زبیحہ کھانا یا ان کے ہاتھ کا شروط پینا یا ان کے ہاتھ کا جو بھی کھٹڑا وغیرہ میٹھے کھٹے چیزیں اگر باٹتے ہیں لے کر کھانا جائز نہیں ہے تو اس طرح سے اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنے دین کو بچائیں اور انشاءاللہ مزید کچھ معلومات تاریخ کے آئینے میں کل آپ کو بتائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کیسے ہوئی اور اسی طرح سے کربلا کا جو حادثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سید وعلى آلی وآسحاب اجمعین سورة نور کی آیت نمبر 31 دو دن سے ہم سنتے آ رہے ہیں آج آخر کی دو لائم باقی ہے اس میں اللہ تعالی بھی اس آیت میں سب سے پہلے مومن عورتوں کو کیونکہ عورتیں زیادہ احتمال کے قابل ہیں حیاء کا اور اپنی عزت وعوری حفاظت کا الگ سے اللہ تعالی نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتیں حفاظت کریں اپنے نگاہوں کی اپنی عزت وعوری شرم وحیاء کی اور یہ حکم ملا کہ اپنی کوئی خوبصورتی ظاہر نہ کریں کسی کے سامنے اللہ ایک جو چیز اپنے ان میں سے تقریبا آٹھ محرم اللہ تعالی نے ذکر فرمائے مردوں کے جن کے سامنے عورت اپنے شہر کے علاوہ سات سات محرم جو خونی رشتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ وہ چیزیں جو عام جور پر عورت دھر کے اندر لباس ہے ہاتھ کی اگلیاں ہیں چہرہ ہیں جو خونت کرنے کے لیے کام کرتے ہوئے دھر کے نظر آتے ہیں یہ چیزیں ان کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ زینت کی ایک خاص چیز ہے جو صور کے لیے ہے اس اور کے لیے ظاہر نہیں کر سکتے ان کے بعد آخر میں اللہ تعالی نے آیت یہ بلایا کہا کہ عورتیں اپنے پیروں کو پٹک کرنا چاہیں پیروں کو دبی آواز کرنے پٹک پٹک کرنے چاہیں کیوں اس لیے کہ پیر میں زیول پازے پٹیاں میں سے کہتے ہیں وہ آواز اس کی آئے کی تو لوگوں کو آپ کے پردے کے بارے یا آپ کو دیکھ نے کے لیے لوگ مڑے لگے تو پیر میں زیور پہننا زمان قدیم سے موجود ہے پازے کا پہننا جتے پٹیاں ہم کہتے ہیں یا تو بھی زیور پیر میں پہننا موجود ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اپنے پیروں کو پٹا کرنا چاہیں تاکہ تمہارے چھپے ہوئے زیور کو تمہاری آواز پیروں کے پٹھنے کی وجہ سے غیر مرد مطورجہ ہوگا آج کی طرف تو چھپا کر جو زیور ہے تو آہستہ سے پہننا چاہیے اور یہ چلنے کے عداد میں سے یہ ہے کہ عورت خاص اور اپنے پیروں کو نرمی کے ساتھ رکھ پٹک پٹک کر گھر نہیں چلنے چاہیے یا بھائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنے حکام عورت کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان اچھی باتوں پر ان نصیحت چپل دل والی چپل عورتوں کے دل والی چپل ہے جس کے چلتے رولے آواز آتی ہے وہ بنائی جاتی ایسی ہی ہے جس کے اندر جب وہ چلے تو آواز آئے اور ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی عورت مردوں کے سینے پر چلتی ہے نہ دیکھنے والا بھی ہوتر دیکھتا ہے اور دل خاص اسٹائل سے چلنے کا رواج بنا ہے عورتوں جو دل والی چپل اوپر سے چلنے کا اسٹائل یہ بڑا خطرنا ہوتا ہے کہ وہ بیسی نہیں ہو لیکن اس کے چلنے کی آواز اس کے چلنے کے اسٹائل سے اس کا اتنا بچ جاتا ہے لوگوں کے دنیا اس طرح سے شریعت نے ہمیں آداب چکا ہے مرد کے لیے جیسے آداب ہیں اس سے زیادہ عورتوں کو ان کے زیر و زینت ان کے خود ضروری اور ان کے چلنے ان کے کام کاجم ہر چیز میں عدب ہونا چاہیے شرم حیاء ہونا چاہیے آداب کا شریعت کے احکام کے حدود زندگی بنائے گی تو وہ کسی قسم کے خطرے سے خالی رہے گی پاک رہے گی ورنہ مردوں کی نگاہیں مردوں کی خوص ہر جگہ موجود ہے اور جتنے بھی مسلم لڑکیاں ہو یا غیر مسلم عورتوں کی مسئیبتیں ہیں یہ عورتیں خود موقع دیتی ہیں مردوں کو اور کسی اللہ جبی ہیں اے مومنوں یہ تمام احکام آپ بتائے رہے تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں زمانی جاہریت میں جو زندگی تھی اور اب جو اللہ تعالی نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے تو آپ اپنی زندگی میں توبہ کریں توبہ کی توبہ کرنے میں اللہ تعالی پھر جن احکام کو اللہ تعالی نے بتایا مردوں کے اور ان کے لئے یہ دو آیت ہیں نمبر تیس اور نمبر اپتیس یہ دو آیت ان وہ کے باتن ہیں جو نزی زندگی اپنی نزی اپنی اکیلی مرد کی زندگی اور زندگی کے الگ الگ احکام اللہ نے جائم کی فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کی اللہ تعالی قبول فرماتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد احساس ندامت ہو پھر وہ بارگاہ توبہ کریں تو اللہ تعالی توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کر لیں ابھی اوپر ہی کیا ہے یہ کیجئے بلے اب بات نہیں کر لیں ابھی تو اوپر ہی جو کہتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کر لیں گے ان کی توبہ اللہ تعالی قبول نہیں کرتا اللہ نے ان کو کافر کے ساتھ مر جاتے ہیں اور یہ کچھ لوگ نماز پڑھنے کیلئے کہیں تو کہیں جی ابھی کہا جوان رچہ ہے جو آدمی جوانی میں سر نہیں جھکا تھا اللہ کی بھار بھار میں نہیں جھکائے گا بھار 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 کہے کہ خطر نہیں کر رہے ہیں مسجد کو جانے گھرنے میں جرد ہے پھلا عذر پھلا عذر پیش کرتے ہیں بہت سارے لوگ تغربہ یہ جوانی میں جو نماز نہیں پڑھتا ہے بھار بھار تو تو آدمی جوانی کی بہت اہم ہے اللہ سہنے تو توبہ کرنا چاہیے اور دوسرے کو قام اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تو تو سچی اللہ کرو آدمی توبہ کسے کہتے ہیں توبہ کمانا ہے اللہ کی بارگاہ میں آکھے حضور کرنا اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کرنا معافی ماننا نمبر ندامت کا اظہار کرنا شرمندہ ہونا نمبر دو اس برائی پر چھوڑ جینا جس برائی میں ہم ہے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا اہد کرنا اللہ تعالی سہ یہ تین باتیں چوتھی بات یہ ہے اگر کسی کا جن دفعایا ہے کسی کا مال ہڑت کیا ہے کسی سے ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس سے معافی مانی یہ چار شرطوں کے ساتھ میں توبہ ہوتی ہے اور اللہ سب کو توبہ کرنے کی توفیق رکھتا فرمائے صلو اللہ وعلا نبیر محمد وعلا علیہ وعلا آج محرم کی ساتھ تعلی اسلام کا یہ نیا سال اللہ تعالی سارے عالم اسلام کے لئے مبارک کرے اور یہ آنے والا سال اللہ تعالی ہمارے لئے خیر سگالی والا بنائے اور اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کے لئے عزت اور سربلندی کو اور اونچا کرے اور ہر طرح کی فتنے فساد اور اسلام کو بگاڑ کر اسلام بنایا اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی گمراہیوں سے ان کو نکالے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرمایا وَاقیم الصلاة وَاتُ الزَّكَا وَذَارِكَ دِينُ الْقَيِّنَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو یہ دین اللہ کا بہت ہی مضبوط دین ہے طاقتور دین ہے اور یہ دین دین توحید دین اسلام جادو کے معنی جادو جادو کی چھڑی آپ نے دیکھی ہے بچپن میں ٹی وی پر دکھاتا ہے چھوٹے بچے یا کوئی جادو گرنی آتی ہے اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے جس کو لگائے وہ سب روشن ہو جاتا ہے چمک جاتا ہے بدل جاتا ہے ایسے ہی دین توحید جس کو تچ ہو جائے جس کے دل میں توحید پیدا ہو جائے وہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو لوگوں نے کہا کہا جادو گر کہا کیوں اس لئے کہ ان کی باتوں میں جادو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی توحید ہے عقیدہ بدل گیا تو انسان بدل گیا ہم مسلمان ہے قرآن پر ایمان ہے سب کچھ ہے مگر ہمارا دین ہمیں کچھ بدلتا نہیں ہے کفر والے کام شرک والے کام اور غیر اخلاقی کام جتنی برائی ہیں سب ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے گھروں کو پاک نہیں کر سکے یہ ایمان ہمیں اسلال نہیں کر سکا تو مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایمان نہیں آج محرم کے مہینے میں جو باتیں آپ کو خوش بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ایک دو تین دن اور جیسا کہ دس تاریخ تک آپ کو بتائیں گے محرم کا مہینہ یہ اسلام کے تاریخ کا پہلا مہینہ ہے اور چودہ سو چالیس پر چھے یعنی چھے فارٹی سکس یہ پندرمی صدی جیسا کہ بتاتے ہیں تو پندرمی صدی میں ہم ہیں تو میرے بھائیوں قیامت کے قریب کی بہت ساری نشانیاں ہیں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہمارا دین بدل گیا دین ہمارا اصلی شکل میں نہیں ہے ان میں سے ایک بہت بڑا فرقہ جماعت کا اسلام کا جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں انہوں نے ایسے ڈائنیمیٹ کیا دین کو کہ دین کچھ اور ہے اور پھر اس کا ایک دوسرا دوسری شکل سنی مسلمان کے نام سے ایک بڑی تعداد ہمارے درمیان رہتی ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں سنی مسجد کہتے ہیں سنی سنت سے بنتا ہے سنت کیا ہے اور ان کا دین کیا ہے آپ دیکھیں گے اور ارس میلے ٹھیلے خبر اور ہنگامے شور شرابے اور اسی طرح سے یہ تازیے اور یہ تمام چیزیں سنی مذہب کے اندر جو کی جاتی ہیں یہ سب اسلام نہیں اور نہ سننہ سے اس کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پرندہ اگر اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی تمام احکام بھی آپ نے بیان کی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے دین کو ایسے واضح روشن چھوڑ کر آپ کے لئے جا رہا ہوں اس میں کوئی بھی آدمی ہلاک نہیں ہو سکتا ہے مگر جو خود کشی کرنا چاہتا ہے وہ برباد ہوگا وہ کیا ہے جہالت مجھے راستوں کا پتہ نہیں مجھے جانا ہے بس میں اپنی سمجھ سے ایک راستے پر چلا جو کہ اس کا الٹا راستہ ہے تو ظاہر بات ہے وہ راستہ اس کے لئے ہلاکت کا سبب بنے گا ایسے ہی اسلام پر ہم چل رہے ہیں مگر ایجوکیشن نہیں ہمیں سمجھ نہیں اچھے اور اور دین کو پھیلانے کے لئے اللہ نے چنا ان لوگوں نے جو دین کی خدمت کی ہے ہم میں سے ہر اور میرے جان نشین صحابہ اکرام میرے جان نشین صحابہ کی طریق سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اپنے ڈاڑوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا تو صحابہ اکرام اپنی زندگی میں جو دین نبی سے لے کر فرش انہوں نے عمل کر کے ہم کو ان کے نقش قدم پر ہو بہو چلنے والے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ایمان لائے نبی پر اور اسی حالت ایمان میں ان کی موت ہوئی اس کو صحابی کہتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کی نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایمان لائے اور اسی حالت ایمان میں ان کی موت ہوئی تو وہ صحابی ہے اگرچہ وہ صحابی حدیث کو بیان کرتے ہوں یا حدیث کو بیان نہ کرتے ہوں اگرچہ وہ صحابی نبی کے ساتھ جہاد جنگ کیا یا نبی کے ساتھ جنگ میں نہیں گئے وہ سب صحابی ہیں تمام صحابہ اکرام کا ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی جو چھوٹے سے چھوٹے ہیں اور کمزور سے کمزور ہیں سب کا درجہ صحابہ کا ایک ہی جیسا ہے فرق نہیں ہے ان میں کہ ان کا مرتبہ کم ہے اللہ کے پاس ان کا مرتبہ زیادہ ہے ان کا مرتبہ کم ہے کم نہیں کریں گے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام سب ایک درجے پر ہیں نبی گریم عالمین سرکار دو عالم مدینہ کے سرکار نے حکم دیا اے لوگو میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ لو انفق احد کم من ذہب اگر تم میں سے کوئی آدمی سونا خرچ کرے کتنا مثل احد ذہب احد کے پہاڑ کے برابر آپ کو پتہ ہے احد کا پہاڑ کہاں ہے بھلو جی کہاں ہیں سعودی میں احد کا پہاڑ کہاں ہے جی نہیں گئے آپ جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں تو تھوڑا سا مدینے کی زیارت کی ہوگی مدینے کے اندر مولی ہوگی ابھی مجید نبولی سے شید یہ چھڑک بنائی نظر آتا ہے وہ حق پہاڑ کتنا بڑا ہے آٹھ کلومیٹر لمبا ہے کتنا لمبا ہے آٹھ کلومیٹر اور چوڑا کتنا ہے دھائی کلومیٹر یہ نبی کا خاص محبت کرنے والا پہاڑ تھا آپ سمجھتے ہیں ہم نبی سے اتنی صرف زبانی دعوی زبانی کلمہ پڑھتے ہیں مگر نبی سے جمادات جمادات کسے کہتے ہیں بولو پتھر جتنے بھی ہیں سب جمادات نباتات کسے کہتے ہیں جی بولو نباتات پیڑ پودے جتنے بھی ہیں دنیا میں سب کیا ہیں نباتات اور نباتات جمادات حیوانات حیوانات کسے کہتے ہیں جانوروں ہے نہیں سب اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت رحمت العالمین پر جان نچھاور کر دے اگر مثالیں دوں وقت درکار ہے نبی پہاڑ پر ہے حل لگا پیر سے آپ نے مارا بلہ رک تیرے اوپر رحمت العالمین ہے تیرے اوپر صدیق ہے تیرے اوپر شہیدان دو شہید ہیں شہید کون ہیں عمر اور عثمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہے ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ نبی کی محبت پہاڑ نبی اقرار کرتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا نہ اس سے محبت کرتا اور آپ نے دیکھا جمادات میں یہ لکڑی کا ٹکڑہ جس کے اندر جان نہیں اس پر کھڑے ہو کر نبی رونے لگا ویسے روتا ہے جیسے بچے رونے کی آواز آتی ساری مسجد والوں نے سنا یہ لکڑی کا ٹکڑہ رو رہا ہے نبی ممبر سے اترے بوت میں اٹھایا تھپکی دیتے ہیں میرے پیارے رونا نہیں میں تو تیرے پاس ہی ہوں نبی خدبہ دینا میرے سے وفاد علی نہیں کرتے نبی سے محبت کرنے والے نبی فرماتے ہیں وہ درخت مجھے یاد ہے جب میں گزرتا ادھر سے درخت سے آواد آتی مکہ کے اندر نبی گزر دے درخت سے آواد آتی نبی علیہ السلام ایک کڑک دھوپ جانتے ہیں مکہ مدینہ میں بڑی سکھ دھوپ آتی جب گرمہ کا موسم آتا ہے تو کڑک دھوپ میں اکیلے مدینہ میں گلی میں جا رہے ہیں یہودی ملا میں رسول اللہ ہوں ایمان لے آؤ اس نے بولا کیا ثبوت ہے آپ اللہ کے رسول ہیں کیا بولا نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا بہت دور ادھر آؤ اس کو بلایا خجور کے درق کو بلایا کہا ادھر آؤ دونوں درق بہت دور سے زمین کو پھارتے ہوئے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہا میں کون درق سے آواز آئی اب اللہ کے رسول ہیں فوراں کلمہ پڑھا اسے یہ ہے رحمت اللہ ہے محبت ہمارے نام نبی کا کام غیروں کا نام نبی کا اور دوسروں کا اپنا امام بنایا ہوا ہے حد تو یہ ہو گئے کہ دین ہی کو ڈینیمیٹ کر دیا ہے تو نبی کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے صحبت نبی میں دین سیکھا اور اس کو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلایا ہم نہ دین سیکھتے ہیں پھیلانا تو دور کی بات تو آج محرم کے مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دین نہیں ہمارے گھروں میں جو زندگی ہے وہ دین نہیں ہم تیتر بٹے رہے ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہ ادھر کے رہے نہ نہ خدا ہی ملا تو ہمارا دین ایسا ہے بتانا یہ چاہتا ہوں نبی نے فرمایا اگر تم پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو میرے صحابہ کے مد ایک پسو انہوں نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے آدھے پسو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک صحابی کے برابر تم اہد کا پہاڑ کتنا بتا ہے میں نے آپ کو آٹھ کلو ٹر لمبا اور چوڑا دھائی کلو میٹر اتنا بھی سونا خرچ کر دو آپ ایک صحابی کے ایک آدھے پسو کے برابر بھی برابر نہیں ہو سکتا تو صحابی اکرام کا مقام ہمیں سمجھیں جب تک صحابی کے نقش قدم پر زندگی نہیں ڈھالیں گے مومن نہیں بنیں کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی وزارت کے لئے خدمت کے لئے دین کی تولیق کے لئے اللہ نے نبی کے صحابی کو چنا تھا تو صحابی کا جو مقام تھا اللہ نے اعلان کر دیا حجت الویدہ میں کیا اعلان کیا یہ آیت کہاں ہیں سور مائدہ میں سور مائدہ کہاں ہیں قرآن میں یہ تو سب کو بتا کہ سور مائدہ قرآن میں لیکن کون سے بارے میں چھٹویں پارے پہ پارے کے بعد شروع ہوتا ہے چھٹویں پارے پہ پارے کے بعد سور شروع ہوتا ہے کونسا سور 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 مائدہ اس کی تیسری آیت نمبر تین اس میں یہ آیت موجود یہ کب نازل ہوئی جب حجت الویدہ میں جمعہ کا دن تھا آپ خدوہ دے رہے تھے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائے کیا آیت ہے بولی آل اکملتو لکم آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ آپ بھی کہیے نقصان نہیں ہوگا کہنے سے زبان سے موتی نہیں جھڑیں گے بتائیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ اور میں نے تمام کر دیا تمہارے اوپر دین کو وَرَدِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَام دین ہے میں تمہارے لئے پسند کیا ہے دین تمہارا اسلام ہے تو ہمارا جو دین تھا وہ آسمان سے نازل ہوا نبی رحمت پر نازل ہوا صحابہ اکرام نے فرش اللہ کے نبی سے دین سیکھا وہ دین مکمل ہو چکا اب دین کے اندر ایک رتی برابر تبدیلی نہیں آسکتی زبرزیر نہیں بدل سکتا نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ نبی کی سیرت میں کیوں یہ دین قیامت تک کے لئے اب دین کو چھانٹنے والے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کو پانی کر کے بتانے والے ایسے لوگ چاہیے آج کل گیا ہے ہمارے پاس پانی ایک آلہ نکلا ہے ہے نہیں وہ پانی میں رکھے تو پتہ چکتا کہ بھئی پانی کتنے اس کے اندر کیلریس ہیں کتنے اس کے اندر پانی کی قوت ہے ہے نہیں جب اتنا زیادہ ہم تحقیق کر سکتے ہیں تو دین اللہ کا ایسا تو نہیں کہ کھچڑے کی طرح جو جس کو ملا وہ دین ہے دین نہیں دین کو تمیز کرنا ہے دین کو پاکیزہ کرنا ہے اس کے لئے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے قیامت تک یہ لوگ رہیں گے ایسے ہی دین کو چھانٹ چھاٹ کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی حقیقت اور گمراہی حق اور باطل جنگ چلتی رہے گی تو آپ میں سے کون اس کو جتنا حاصل کرتا وہ آپ کا نصیب ہے میرا نصیب ہے اللہ تعالی ہمیں توہی غطہ فرمائے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دین مکمل ہو چکا ہے دین کے اندر جتنے یہ بنایا اولیاء اللہ نے محرم کو بنا دیا شہادت کا مہینہ محرم کو بنا دیا یاد حسین محرم کو بنا دیا کربلا کا مہینہ محرم کو بنا دیا فلاں چیز اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں دین تو نبی کی زندگی ختم ہوئی تو دین ختم ہو گیا اب اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آٹھ کرتے گئے وہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا ہے اللہ عز و جل نے صحابہ اکرام کو چھنا تھا صحابہ اکرام میں سے کسی نے دین کے اندر رکھتی برابر کچھ نیچ نہیں کیا صرف ساری زندگی قال اللہ قال الرسول کہہ کر چلے گئے نہ دنیا میں کسی نے ان کو امام بنائے نہ کسی نے ان کو اپنا ایک فرقہ بنایا یہ جتنے بھی بنائے ہیں سب غلط اسلام نہیں تو ہمیں سچے دین کو سمجھ کر دین دین القیمہ یہ مضبوط دین ہے اس دین کو جو آدمی مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا تو ہمیں دین کو سمجھنا ہے یہ جو آپ کو کل بتاؤں گا کچھ اور باتیں شہادت حسین اور شہادت حسین یہ اسلام میں ساٹھ سال کے بعد کتنے سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کے نوا سے سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین اور حضرت حسن یہ دونوں جنت کے نوجوان سردار ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے سن ساٹھ ہجری ان کی شہادت ساٹھ سال کے بعد جو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اتنے سال پچاس سال کے بعد جو حادثہ ہوا اس کو ہم نے اسلام بنا کے رکھا ہے پوری دنیا میں پروپکنڈا ایک انگامہ کرتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے ہمیں سمجھنا ہے اپنے گرد میں اپنے اطراف میں دوگ لوگوں کو بتانا ہے دعوت دینا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یہ اسلام نہیں ہے تو اس طرح سے کل آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسین کے شہادت کیا تھی اور پھر جو اسلام میں ماتم کیا جاتا ہے حسینیات اور یہ جو تازیہ گریہ وزاری رونا دھونا آکٹنگ کرنا کالے کالے کبڑے پہننا گھوڑے نکالنا فلاں چیز کرنا فلاں چیز کرنا تازیہ بٹھانا یہ سب بہت اسلام غیر مسلمی اس کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں یہ سب اسلام ہمجھتے ہیں اگر یہ اسلام ہے پاکستان میں ایک شخص عبداللہ پیٹر نام تھا کبھی سنا ہوگا کسی نے پتہ نہیں عبداللہ پیٹر مسلمان ہوئے کہتا ہے اسلام کو میں ڈھونتا رہا ڈیڑھ سال تک بازاروں میں کراچی کے اسلام آباد کے سڑکوں پر ڈھونتا رہا ابو بکر ملا عثمان ملا علی ملا اسلام نے ملا کیونکہ کوئی کہتا ہے درگا پہ جاؤ وہاں چادر چڑھاؤ مسلمان بن جاؤ کوئی کہتا ہے جھولی اٹکالو تبلیغ میں نکلو سال دیڑھ سال آپ کو اسلام آ جائے گا کوئی کہتا یہ میں نے کہا کرسچن جو تاریخ ہے ایسے ہی یہ بھی اسلام ہے تو یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے ڈیڑھ سال کے بعد میں کراچی میں یہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں ایک مولانا ہے کیا نا 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 قاری خلیل الرحمان قاری قل الرحمان کی کلی باتیں کبھی کبھی آپ ان کے پاس پہنچے کراچی میں انہوں نے کہا اسلام کے بارے میں مجھے صحیح دعوت دیڑھ سال سے میں ڈھونڈ رہا ہوں انہوں نے کہا بھائی یہ قرآن ہے اور یہ حدیث شریف ہے یہی اسلام ہے آپ اس کو پڑھئیے کیوں وہ معمولی آدمی نہیں تھا بڑا اسکالر تھا بشپ تھا بشپ جانتے کسے کہتے ہیں بشپ جو جیسے ہمارے علماء میں بہت بڑے عالم ہوتے ہیں کرسچنوں میں فادر جو ہوتے ہیں تمام فادروں کے سردار ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جی پوری عیسائی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان کو بشپ کہتے ہیں پورے پاکستان کے ان کے والی سب سے بڑے تھے ان کے یہ لڑکے تھے جو اٹالی روم سے پڑھ کے آئے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو انہوں نے یہ کہا یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے یہ جو جھنڈا پنجا درگا اور یہ تاویز گھنڈا یہ دسوہ بیسوہ چہلوں مرنے والوں کے پیشے کرنا یہ فادیہ یہ نیاز یہ کالے دھاگے کالے لال دھاگے اور یہ جو ہر جگہ بیٹھ کر پوجہ پاٹ کرتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ کہ شہادت حسین کیا تھا اور یہ شہادت کوئی بڑی شہادت تو ہے کیونکہ حضرت حسین نبی کے نواسے ہیں نگر ان سے بھی زیادہ ہمارے پاس شہادتیں موجود ہیں ہم نہ روتے ہیں نہ واویلہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سوگ منانے کا اسلام میں ہے نہیں دفن کر دیا قبر کے اندر مٹی میں بند کر دیا ہم نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا وہ جنتی ہے تو جنت میں ہے رونے کی کیا ضرورت ہے اگر جہنمی ہے تو جہنم والے پر کیوں روتے ہو گئے تو جہنمی پر رونا اچھا نہیں ہے وہ خود بڑبخت تھا چلا گیا زمین پاک ہو گئی اگر وہ نیک صالح تھا جنت میں ہے تو اس پر رونے کی کیا ضرورت خوشی منانے چاہئے تو اس طرح سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو کل آپ کو مزید بتائیں گے صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ وآلہ